ہم تو ہفتے میں اور چھے دن میں اور مہینے میں مجلس میں کہیں شرکت کر رہے ہوتے ہیں نا امام سجاد کے گھر میں روزانہ کئی کئی بار مجلس سے عذاب مناقض ہوتی ہے کبھی ایک جانب بیبیاں جمع بیٹھی ہیں اور ایک کنیز سنا رہی ہے کہ کربلا میں کیا ہوا اور ساری بیبیاں گریہ کر رہی ہیں دوسری طرف دیکھیں تو چند غلام جمع ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کربلا میں علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا امام مسلسل بلا مقایسہ آشور کے دن اور کبھی چہلوں کے دن کبھی کبھی ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے خاص شہادت کے دن کبھی کبھی ہماری کیفیت ہو جاتی ہے کہ آنسوں کا جریان ہو جاتا ہے یعنی مجلس ختم ہوئے وے ایک گھنٹہ گزر گیا مگر آنسوں نہیں روک رہے کبھی کبھی ہماری آپ کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ مجلس میں سے تو آئے وے ایک گھنٹہ گزر گیا مگر آنکھوں سے پانی جاری ہے اسے کہتے ہیں جریان آنسوں کا جریان اب آنسوں بہتے رہیں گے چاہے میرا ذہن وہاں نہیں ہے مگر مجھے میری آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں جو صبح سے شام تک دس دفعہ حسین پر روتا ہو تو کوئی تاجب کے بات ہے کہ ان کی آنکھ سے خون آتا ہو جو چند گھنٹیں مسلسل روتا ہے اس کی آنکھیں سرگ ہو جاتی ہیں عجر وکمل اللہ عجر وکمل اللہ شب شہدت کی مجلس ہے مجھے جلدی نہیں ہے آج زیادہ دورانیاں ویسے بھی پرسے کا دورانیاں رہے میرے مولا کے سامنے جب پانی آتا تھا جب کبھی کوئی پانی لاکھے رکھتا تھا تو پہلے گریہ کرتے تھے پھر ایک ایک گھوٹ پہ دریہ دریہ آسو بہاتے اور ایک ایک گھوٹ لیتے تھے مگر دریہ دریہ آسووں کے ساتھ اور اگر کوئی کہہ دیتا تو فرماتے یہی پانی ہے جس کی خاطر میرے بابا نے سوال کیا تھا عجر وکمل اللہ عجر وکمل اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں آئیمہ اہل بیٹھ دعا دیتے ہیں پانی کو دیکھ کر کھانا آ جاتا تھا جب کھانے کو دیکھ کر گریہ کرتے تھے کبھی کسی بازار سے گزرے اور خصاب جانور زباہ کر رہا ہو تو حضرت کو دیکھ کر وہ رکھ جاتا تھا کہ حضرت اس سے دکھی ہوں گے ایک دفعہ نہیں بارہا ایسا ہوا کہ جانور زباہ کرتے ہوئے قصاب سے پوچھا بھائی اسے پانی پلا لیا بھائی اسے پانی پلا لیا تو کہتا تھا مولا ہم مسلمان ہیں جانور کو پانی پلا کے زباہ کرتے ہیں تو یقین جانئے چیخ مار کے بلند آواز سے روتے ہیں اور پھر کربلا کی طرف رکھ کر کے کہتے بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے زباہ کرتا ہے آپ علی اصکر کے لیے پانی مانگتے رہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک دن بازار سے گزرے کے قصاب نے آتے ہوئے دیکھ کر گوش پر کپڑا ڈال دیا ایک خریدار نے پوچھا تم نے گوش شفا کیوں دیا کہنے لگے وہ دیکھو ذہن العابدین آرہے اور جب امام گوش کے ٹکڑے دیکھتے تھے 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 روتے تھے اور ایک دن تو فرما دیا کہ میں نے کربلا میں گوش کے بکڑے ہوئے ٹکڑے دیکھے ہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ